مردم شماری کے حوالے مردم شماری کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اس حوالے سے آج جب پروگرام میں ڈسکوشن کریں گے حکومت کے جانے سے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے وزرعاصم کی سن میں جاری سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے نون لگ بڑی متحرک دکھائی دے رہی ہیں سن میں اس وقت تر ڈیرے جمائے جا رہے ہیں اپنی پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے جبکہ بعض سیاسی جماعتیں جو ہیں حکومت سے خائف دکھائی دے رہی ہیں کہ ان کو جل سے جلوسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی اس حوالے سے بھی پروگرام میں ڈسکوشن کریں گے ساتھی ساتھ ہم پروگرام میں آج بات کریں گے پاک افغان کشید کی کے خاتمے کے لیے برطانیہ جو ہے وہ سرگرم ہے آج تینوں سفیروں کی ملاقات ہے برطانیہ میں تاکہ جو پاک افغان جو بورڈر ہے اس کی بندش ہے اس حوالے سے کوئی جو معاملات ہے اس کو ریزولف کیا جا سکے کوئی حل نکالا جا سکے پروگرام میں اس وقت مجھے جوئن کیا ہے وحید گل صاحب نے جن کا تعلق پاکستان مسلم ایک نون سے ہے وحید صاحب آپ کو سٹوڈیوز میں میں خوش آمدید کہتی ہوں وحید گل صاحب آج بڑا اہم دن ہے چھٹی مردم شماری کا آغاز کر دیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو انتظامات کیے گئے ہیں بڑے تسلی بخش ہیں کسی بھی ملک کے مستقبل کے لیے عوام کے مستقبل کے لیے مردم شماری کی بہت اہمیت ہوتی ہے آپ کس طریقے سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینی طور پر آج کا دن پاکستانی قوم کے لیے بڑا اہمیت کا حمل ہے اور جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ مردم شماری ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے آپ اپنی قوم کی ضروریات کا اور اس کے نفوس کا جب آپ کے پاس انیلیسز آ جاتا ہے کہ توٹل جو ہے وہ عبادی جو ہے وہ کتنی ہے جس کے اندر بچے کتنے شامل ہیں بوڑے کتنے ہیں خواتین کتنے ہیں جوان کتنے ہیں تو یہ چیزیں پھر آپ کو آگے جا کر جو آپ کی جو ایک پلاننگ لانگ ٹائم پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتی ہے تو یقینی طور پر یہ جو اقدام ہے اس کے مکمل ہونے سے اور جس پروسیجر کے تحت جو ہے وہ مردم شماری کی جا رہی ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اس کے اندر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی پارٹی کو کسی فرد کو کوئی اعتراض جو ہے وہ پیدا نہ ہو اور ایکول جو ہے وہ سب کو رائٹ کے تحت جو ہے وہ ہر گھر کو گھر کے اندر سے یہ مردم شماری جو ہے وہ کی جائے گی اور اسی لیے جو ہے وہ فوج کا بھی ایک نمائندہ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ہوگا لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وقت ہے کہ صحیح طور کے اوپر جو ہے لوگ اس کا اندراج جو ہے وہ کروائیں اور وہ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ کسی کی باتوں میں آکے وہ ٹرپ ہو جائیں اور صحیح طور کے اوپر اپنا اندراج جو ہے وہ نہ کروا پائیں ملکہ شہریوں کا بھی یہ فرض ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور صحیح صحیح طریقے سے اپنا جو ہے اندراج کرائے جائے جی بلکل اس میں یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ غلط بیانی کرنے والوں کے لیے سزا کا بھی تائین کیا گیا ہے جی وحیدگل صاحب مزید آپ سے میں اس حوالے سے بات کرتی ہوں اس وقت جنرل راحت لطیف صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے ان کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ جنرل راحت لطیف صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کرنے کے لیے رہت لطیف صاحب ہم مردم شماری کے حوالے سے آج بات کریں پروگرام میں انیس سال کے بعد چھٹی مردم شماری آج سے شروع کر دی گئی ہے دو مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ کسی بھی ملک کے مستقبل کے لیے عوام کے مستقبل کے لیے مردم شماری کی کیا اہمیت ہے میں تو سمجھتا ہوں بہت شکریہ خدا جاں کہ ہم نے مردم شماری کرائی آپ اندازہ رکھائی گا کہ اٹھارہ سال میرے برید فیدن کے مطابق اٹھارہ سال ہے آپ نے انیس سال کہا ہے آپ دیکھیں اب ان تین مدد کے بعد مردم شماری کرانی کتنی ہماری آبادی بڑھ گئی ہے دیکھیں آبادی کے ساتھ ریلیٹل ہوتے ہیں ڈیویلیپنٹ پلان یہ ڈیویلیپنٹ پلان چلتی ہیں جب ان میں کامیابی ہوتی ہے کتنے بندے کہاں پر رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے اس کے ساتھ ساتھ ابھی تمام ہمیں یہ نہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں کتنے ہاں ہماری منورٹیز کتنے ہیں کتنی ان کی سٹرنگت ہے کیا ہو چکی ہے یہ تمام چیزیں مکتی ہیں جہاں اس میں اب آڈینٹیفائی ہو جائیں گی امید ہے کہ یہ چیز اب مکمل ہوگی یہ فوج کا دبراہ بلکل آپ کا جو بلکل وہ جو جو جدیمی کواپریشن ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ کملیٹ ہوگی تو میرا خیال ہے پھر ہمارے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی ہماری دیورپنٹ پلانس بہتر ہوگی ہمیں بہت اچھا کہاں پر کیا چیز چاہیے کتنی چاہیے کتنے سکون چاہیے کتنے ہاؤسپٹل چاہیے کیا ہمارے پاس تمام چیز میں شامل ہوگی پلانس جو کرتے ہیں جس میں سیویش سسٹم بھی آتا ہے پانی کا سسٹم آتا ہے تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ بہت اچھا قدم ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کو اوپر جلدی سے جلدی آپ نے آپ نے اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق اس کو کمپلیٹ کرے ٹھیک ہے جنرل راد لدی صاحب آپ اپنے ساتھ لائن پر موجود رہی گا سٹوڈیوز میں اس وقت میں ساتھ وحید گل صاحب موجود ہیں وحید گل صاحب موجودہ اگر صورتحال دیکھی جائے تو حکومت کو اس وقت بہت سے چیلنجز درپیش ہیں مردم شماری کروانا بھی حکومت کے لئے ایک بڑا چیلنج ہے حالانکہ فوج اس میں بھرپور طریقے سے حکومت کا ساتھ دے رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں تمام تسلیب بکش ہیں اور حکومت اس چیلنج کو سرکرنے میں کامیاب رہے گی بلکل جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ انتظامات جو ہے وہ اس لیول پر کیے گئے ہیں کہ انتظامی لحاظ سے ڈی سیو اور جتنے کنسن افسران ہیں ان کو نہ صرف ادایات جاری کر دی گئی ہیں بلکہ ان کو جو کنسن جو سمان ہے وہ بھی پروائیڈ کر دیا گیا ہے اور آج جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ مختلف جو پہلے محلے کے آغاز جو ہے وہ آج ہو چکا ہے اور کئی علاقوں کے اندر جو ہے وہ ٹیمیں اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکی ہے اور ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے مردم شماری کا آغاز جو ہے وہ کر دیا ہوا ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے کسی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا جو ہے وہ مختلف جس طرح سے عام الات کے اندر فائے پھیلائی جاتی ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر کان نہ دھرے بلکہ جب نمائندہ پہنچے میں خود آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں نے آج جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر ایک مکمل لسٹ جو ہے وہ تیار کر کے رکھوا دی کہ یہ یہ گھر کے افراد ہیں یہ شراثی کارڈ نمبر ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اگر گھر کا سربراہ گھر کے اندر موجود نہیں بھی ہے تو تاکہ ان کو جو ہے وہ آنے والوں کو جو ہے وہ بار بار نہ آنا پڑے اور ان کو معلومات جو ہے وہ فراہم کی جا سکے ٹھیک ہے جلد رہت لطیف صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال کا موازنہ اگر کیا جائے تو اس وقت حکومت کو بہت سے چلنجز درپیش ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے میں کامیاب رہے گی دیکھیں جی میں نے تو رشک کی ہے کہ حکومت اس میں کامیاب ہو کیونکہ مردم شماری کے اوپر سارا ہمارے ملک کا جو فیوچر ہے جو دیولپ میں نے دیکھتی وہ اس پر دیبن کرتی ہے ہمیں تو یہ معلوم نہیں دیکھیں ہمارے ہاں 33 لاکھ کے ایک وقت کے بیچ میں جہاں پر رہے تھے جو کہ لوگ آئے تھے افوانستان کے جن کو پناہ پاکستان نے دی تھی اور ان کو میرا خیال میں یہ ہے کہ ان کو بہت سے لوگوں کے پاس اب وہ آئی ڈی کارڈ بھی آ چکے ہیں اور ان کے پاس اب وہ نوکریوں بھی آ چکے ہیں یہاں پر بلو بچے پیدا بھی ہوئے یہاں پر اب بڑے ہو چکے ہیں وہ یہ تمام چیزیں حکومت کو بڑی سیدھے سی دیکھنی پڑے گی کہ جو وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں کیا آیا وہ واپس جا رہے ہیں تاکہ ان کو اس مردم شماری کے بیچ میں نہ شامل کیا جائے تاکہ وہ اپنے ملک میں واپس جا سکیں اور ہمارے ملک میں وہی لوگ ہوں جو کہ یہاں پر لیگل جو لیگلی جہاں پر رہتے ہیں ٹھیک وحیدگل صاحب مازور افراد کا کولم شامل نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ کے جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا تھا کیا آپ مردم شماری کی جو فارم بنائے گئے ہیں نئے ان میں مازور افراد کا کولم بھی شامل کر لیا گیا ہے جی دیکھئے یہ فارم تو جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ چھپ چکے ہیں ٹھیک لیکن ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن آئی ہے یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو فالو اپ کیا جائے گا ٹھیک یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں اس چیز کو بھی مدنظر رکھا جائے گا اور سامنے رکھتے ہوئے مازور افراد کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ چھٹی مردم شماری کا جو آغاز کر دیا گیا ہے دو برحلوں میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اور جو فوج اس چیلنج کو سر کرنے میں کامیاب رہے دوسرے ٹاپک کی طرف وحید صاحب میں بڑھتی ہوں مسلمی قنون کی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ تیزی سے جاری ہیں اس وقت سن میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں وزیراعظم صاحب نے پچھلے چھے دنوں میں پہلے ٹھٹھا پھر کراچی اور اگلا پڑاؤ جو ہیں ہیدر آباد کی جانب ہے سیاسی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں انتخابات آنے کو ہیں کیا کہیں گے جو باقی پارٹیز مخالف پارٹیز ہیں ان کی جانب سے اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہمیں جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی اور خود جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دی رہی یہ تو ہمارے آلموسٹ گھروں کے قریب بھی سر پیپس پارٹی خاص طور پر قائد دکھائی دے رہی ہے بلابال بھٹو صاحب کا بیان سامنے آیا ہے برم دکھائی دے رہی ہے کسی کو اس وقت پورے ملک کے اندر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے اور کسی کو نہ دی جائے ایسی کوئی چیز بھی جو ہے وہ آن گروڈ نہیں ہے بلابال بھٹو صاحب کیا اس سے پہلے جو ہے وہ فیصلہ باد کا دورہ نہیں کر کے آئے اور کیا بلابال بھٹو صاحب ابھی کل بھی لاہور کے اندر تھے تو وہ ایک جگہ پہ فاتح خانی جو ہے وہ کرنے کے لیے نہیں گئے ایسی کوئی رکاورت جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ نہیں ہے پورے پاکستان میں وہ جب چاہے جس جگہ چاہے وہ جا سکتے ہیں یہ اگر کسی طرف سے کوئی اتراز آیا ہے تو یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے واقعی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے دیرے جمع لیے ہیں دیرے جمع لیے ہیں دیرے جمع لیے ہیں یہ یہ قوم نے پاکستانی قوم نے نواز شیف صاحب کو یہ منڈیٹ دیا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے دکھوں کا مداوہ کرے چاہے بدلی کا بہران ہو تو اس کو دور کرے لیکن صاحب آخری سال میں ہی مداوہ کیوں پچھلے چار سال سندھ کو محروم کیوں رکھا گیا اور اگر کسی صوبے میں جانا ان کا ضروری ہو تو وہاں پر وہ جائیں اور وہاں کی صوبے کے لوگوں کے عوام کی بات کو سنیں سر آخری سال میں ہی مداوہ کیوں کیا جا رہا ہے سندھ کا پچھلے چار سال کہا ہے یہ تو جب نواز شیف صاحب اقتدار میں آئے تھے تو کیوں آپ بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلے کراچی کے اندر ڈیرے جمائے گئے تھے اور وہاں کی لائنگ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہ جس قدر خراب تھی پوری قوم جانتی ہے اور اس کے اوپر کام کیا گیا اور اللہ کے فضلوں کا ہم سے وہاں پر بہتری آئی سر لیکن کراچی کے عوام یہ کہتے ہیں سندھ کے عوام یہ کہتے ہیں کہ آخری سال میں ہی نواز شریف صاحب کو ہم آخر کیوں یاد آ رہے ہیں آخری سال کو آپ چھوڑے ہم تو آخری دن تک جو ہے وہ انشاءاللہ کام کریں گے سالوں کا یا مہینوں کا اس کے اندر کوئی چکر نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ کام کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جس طرح بتایا کہ جب آخری الیکشن انوست ہونے تک جو ہے وہ ہم لوگ کام کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو بادیں قوم کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ پورے کریں گے ضرور کریں گے پیپلز پارٹی کے جانب سے جو آپ کو مخالفتیں اس وقت سہنی پڑ رہی ہیں خاص طور پر فوجی عدالتوں کا معاملہ انہوں نے نو تجاویز رکھی انہوں نے کہا بھی ہم قائم ہیں اور ہماری حکومت سے اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے بات چیت نہیں ہوئی ساتھی ساتھ بلاول پٹو صاحب کا یہ بھی بیان آیا ہے کہ سیکیورٹی کو رسک بنا کر ہمیں اجازت نہیں دی جاری مختلف جگہوں پر جلسے جلوس کرنے کی بیپس پارٹی کا کیا موقف ہے آخر کیا رول پلے کر رہی ہے بیپس پارٹی دیکھئے ہم نے کہیں پر بھی یہ دیوار کھڑی نہیں کی کہ جو کراچی کا کورا ہے اس کو صاف نہ کیا جائے بلاول بٹو صاحب جائے وہاں کوئی اور جائے لیکن کراچی کے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے ان کو اس بات سے مطلب نہیں ہے انہوں نے پیپل پارٹی کو بھی وہاں پر ووٹ دیا ہے اور ایمکی ایم کو بھی وہاں پر ووٹ دیا ہے اب یہ ان کی آپس کی رشا کسی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ملوہ دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے اور دوسرا دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا لوگوں کی بہت زندگی جو ہے وہ عجیرن ہوئی ہوئی ہے اور دنیا جو آپ کے اوپر حسری ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کا دسوہ جو ہے وہ گندہ ترین شہر جو ہے وہ بن گیا ہے تو اس لیے اگر ان سے یہ کام نہیں ہو پا رہا تو وہ میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو بھی جو ہے وہ اپیل کرے کہ ان کی مدد کی جائے جس پہ نوازشی صاحب نے آل لیڈی جو احکامات ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے کی جو ہے وہ آفر جو ہے وہ آل لیڈی کر دی ہوئی ہے اور میں چونکہ میں بھی الڈوی ایم سی کا ڈائریکٹر ہوں تو میں بھی ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور لاہور کو دیکھیں کہ کس قدر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو صاف سترا کیا ہے اور یہ یہ ابھی ابھی چند دن کی بات ہے جی کہ پرائیم منسٹر صاحب نے جب جو ہے وہ آئی جی آفیس گئے تھے تو وہاں پر بھی جا کر پرائیم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ جناب جو سپورٹ کے پی کے کو چاہیے جو سپورٹ جو ہے صوبہ سندھ کو چاہیے وہ اس کو جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے اور لاجسٹک سپورٹ دی جائے پنجاب ایک بڑا بھائی ہے اس سے اگر کوئی صوبہ جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے حاضر بیٹھے ہیں ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے حاضر بیٹھے ہیں لیکن اگر کوئی صرف اور صرف سیاست ہی کرتا رہے اور کام کرنے کی اس کی نیت نہ ہو تو پھر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں پھر اس کا جواب جو ہے وہ عوام ہی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہے وہ لے گی بھائی گل صاحب کراچی کی صورتحال کا آپ نے یہاں پر ذکر کیا کراچی کا جو ایک بڑا مسئلہ آج کر بنا ہوا ہے کچرے کا ایمکیم کی جانب سے کہا گیا اس کے بعد پی ایس پی کے سربراہوں کی جانب سے کہا گیا کہ کچرہ جو ہے وہ صاف کیا جائے گا اس کے بعد وزیراعظم صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وفاقی حکومت مدد کرنے کے لئے تیار ہے کیا صرف بیانات ہی دیے جائیں گے کہ ایمکیم آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے جی اگر صبح سے لے کے شام تک چیف منسٹر جو ہے وہ سندھ کا وہ یہی کہتا رہے کہ کچرہ اٹھا دو کچرہ اٹھا دو اور وہاں کا میر بھی یہی کہتا رہے کہ ہم تین ماہ میں کچرہ ساف کر دیں گے جو کہ نہیں ہوا تو یہ اس طرح سے کام ہونے والا نہیں ہے اور وہ لیڈرشیپ ہے چیف منسٹر پنجاب شہباز شیف صاحب کو دیکھیں جس نے کام کیا یہاں پہ سب سے پہلے جو ان کا ویجن تھا کہ ہم نے ساب کس طرح سے کرنا شہروں کو سب سے پہلے ہم نے جو ڈمپنگ اسٹیشن بنایا ہے لاہور کے اندر وہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا سر اس میں کوئی چک نہیں کہ پنجاب بلکل وحید صاحب اس میں کوئی چک نہیں اور اس وقت وفاق میں مسلم نیک نور کی حکومت ہے کیا حکومت خود سے یہ اقدام نہیں کر سکتی میں یہی تو میں کہنے والا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے وہ ڈمپنگ اسٹیشن کی سب سے پہلے ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے مشینری کے جدید ترین مشینری کی ضرورت ہے افرادی قوت کی ضرورت ہے صرف باتوں سے ہی بات ہونے والی نہیں ہے ہم نے بقیدہ طور کے اوپر ترکی کے کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ معایدہ کیا اور پھر یہاں پر جدید ترین ڈمپنگ اسٹیشن بنایا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر جو ہے سکپ جتنے سکپ چاہیے تھے وہ ہم نے سکپ پروائیڈ کیے تو یہ ایک سائنسی بنیادوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بڑی عید کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو لاہور سمیت ٹھیک ہے سار آپ نے ساری گفتگو سنی وحید گل صاحب کی آپ کیا کہتے ہیں سندھ کی سیٹریشن کے حوالے سے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے کہ آخر کراچی کا ذمہ دار کون ہے سندھ کا ذمہ دار کون ہے دیکھنی بات کہ سب سے اہم بات جو جو حوالے وزیراعظم صاحب کو کرنی چاہیے جو کرنی چاہیے کہ وہ جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے ہیں لوکل باڈیز قرآن وقت میں دی جاتی تھی یہ میں سمجھتا ہوئے ایک بہت اہم نفتہ ہے جس کی وجہ سے دیکھیں جو گراس فور لیبل تک جو پہنچتی ہے جو پاور دی جاتی ہے وہ لوکل باڈیز کو دی جاتی ہے لوکل باڈیز وہ اس تمام مقام کرتے ہیں جس کے لیے کہ کوئی اور کوئی میکمہ یہ کام نہیں کر سکتا آپ یہ دیکھئے تمام اس وقت یہ کام دیا ہے وہ تمام ہمارے ایم پی ایس ایم ایس کے حوالے کیا گیا ہے میرے خانے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ لوکل باڈیز کو دیں اور ساتھ چھوڑنے نے یہ کر دیا ہے کہ جو دیکھڑی کمیشتری کو واپس دیا ہے اس وقت کو ان کو انچارز بنا دیا میرے خانے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ لوکل باڈیز کے الیکشن کا یہ مکتب ہی ہے کہ یہ ان کو پاورد دی جائے ٹھیک ہے آپ نے چیرمن پیزیڈنٹ ہو آپ نے چیرمن ہو اپنے میرز ہو اور جی اپنا کام پرے اپنے ٹیکسٹ دکھائیں لگا کے تو اس کے بعد اپنے شہر کو اپنے جو جمعہ دادیوں کی ہیں اپنے ہاتھے کے اندر رہ کر اس کو ٹھیک ٹھیک کریں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اور جنرل صاحب شامل کرنا چاہتا ہوں اس میں اور بھی اہم بات یہ ہے کہ دیکھئے انہوں نے جو کچھ وہاں پر کیا پورے صوبے کی ایک کمپنی بنا دی حالانکہ گھاو کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوتی ہے بڑے شہر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے تو ہر بڑے شہر کے اوپر ان کو کمپنی بنانی چاہیے تھی اور جس طرح سے پنجاب کے اندر ہم نے نہ صرف ہر بڑے شہر کی کمپنی بنائی بلکہ اب یہ اس میں ترمیم کر دی ہے کہ جو اس کا چیئرمین ہوگا وہ اس کمپنی کا میر ہوگا تو تب جا کر اختیارات ملیں گے کل رات کو ایک منسٹر صاحب جو ہے وہ ان کے کہہ رہے تھے سندھ کے کہ کون سا اختیار چاہیے میر کراچی کو کہ وہ ان کو کس نے روکا ہے کہ وہ کام کرے بھئے شہرمین آپ کا جو ہے وہ چیئرمینسٹر ہو کمپنی کا تو اختیار اس کے پاس کون سا ہے مشینری کا کون سا اس کے پاس جو ہے پرادی قوت ہوگی میر کے پاس یہ نہ کریں یہ جھوٹ اور اس طرح سے سیاست نہیں چلنے والی ان کو کمپنی اگر آپ نے کمپنی بنانی ہے بھلے تو آپ کراچی کی کمپنی بنا دے لیکن اس کا جو چیئرمین ہے وہ آپ جو ہے وہ میر کو بنائے تاکہ میر کو جو ہے وہ ساری مشینری جواب دے ہو آپ کی بیورو کریسی اور اگر جواب دے وہ چیئرم منسٹر کو بیورو کریسی تو وہ کس طرح سے وہ کام کریں گے اور کس طرح سے وہاں پر صفائی سترائی کا نظام جو ہے وہ ہوگا جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کراچی میں اس وقت سندھ میں جو حکومت ہے وہ پیپس پارٹی کی ہے اوورال سچویشن دیکھتے ہوئے آپ کی نظر میں پیپس پارٹی اس وقت کہا پر سٹینڈ کر رہی ہے دیکھیں یہ پارٹی کسی کی حکومت ہو یہ مہتر نہیں کرتا مہتر یہ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو حکومت نہ ہے وہ کیا ڈیلیبر کر رہے ہیں ان کو ڈیلیبر کرنا چاہیے ابھی جو ببڑک کی جو demand ہے میں یہ آپ کو سامنے اشار کروں کہ جو ہمارا جو کودہ ہے ہمارا وہ ہم نے کودہ کو ملکوں کی کمکنی کو کیا ہم اتنے کی حمل نہیں ہیں وہ ملک جو کہ ایک نکلیر ملک بنا ہو نکلیر اس کے پاس فسیلیٹی ہو ایک اچھے ایفیکٹیو ڈیلیبری سسٹم ہو اور وہ ملک جو اپنے کودہ کو سافنا کر سکے اٹھانا سکے جو ثلاثہ اس کے اوپر سلجی حیرت ہوتی ہے یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ حکومت کو اس چیز کے بارے پتا ہونا چاہیے یعنی حکومت کو ہی سنجید کی سیکشن لینا چاہیے جنرل صاحب آمیرست لائن پر ہی موجود رہیے گا مجھے اس وقت بریک کے لیے کہا چاہ رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ سے اسی سلسلے میں بات کریں گے ناظرین یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں stay with us